در پر دیکھئے سیما کا کہنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیما کی جب شادی ہوئی تھی نئی نئی یہ تب کی فوٹو ہے جن غلام کو آپ دیکھ رہے تھے ابھی یہ ان کا فوٹو یہ جوانی کا فوٹو ہے شاید سیما کے بھارت آنے کے بعد غلام کی انٹری ہو گئی اب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ سچین اور سیما کی شادی ہوگی بیچ میں ایک آئے غلام کی انٹری ہو گئی کہ یہ غلام کون ہے پتا چلا یہ پہلے پتی ہیں سیما حیدر کے پتی غلام حیدر دبائی میں رہتے ہیں غلام نے سیما کو واپس بھیجنے کی گوہار لگائی ہے یہ میری پتنی لوٹا دو پی ایم موڈی سے غلام نے سیما کو بھیجنے کی مانگ کی ہے اس کے بعد سیما نے غلام پر گمبیر آروپ لگائیں شادی کے بعد غلام سیما کو ٹورچر کرتا تھا سیما کے چہرے پر مرچی پاودر ڈال دیتا تھا پچھلے چار سال سے غلام سیما کے سمپرک میں نہیں ہے اب غلام سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیما کا کہنا ہے میرے بھارت آنے کے بعد غلام بہانے بنا رہا ہے سیما غلام کے پاس اب واپس جانا نہیں چاہتی ہے یہ ہے وجہ اور آئیے سیما سے سیدھے پوچھ لیتے ہیں سیما لگاتار ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے سیما میرا سوال آپ سے یہ کہ آپ نیپال گئیں آپ کہہ رہے ہیں کہ غلام ٹورچر کرتے ہیں آپ کے بغل میں سن رہے ہیں آپ نیپال گئیں آپ دبائی گئیں آپ بھارت آ گئیں اگر یہ ٹورچر کر رہے تھے تو انہیں بھنک کیوں نہیں لگی کہ آپ ہندوستان آ چکی ہیں اور چھپ کر سچن سے مل رہی ہیں اتنا فیصلہ لے سکتی ہوں حیدر زبردستی رکھنے کی بات کر رہے ہیں میں ان سے ڈیوارس لینے کی چلو وہ زیبانی ڈیوارس نہیں مان رہے تو میں ان سے ویسے ڈیوارس لینے کی بات کر رہی ہوں تب بھی منہ کر رہے ہیں جو بھی ان کو میں آپشن دے رہی وہ کہلے نا بس تمہیں واپس لاؤں گا خود سعودی میں بیٹھے ہیں اور مجھے پاکستان بھیجنے کی بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے کیونکہ ان کے پاپا ہی ان کو پڑھا رہے ہیں پیچھے سے جو ان کے پاپا ہیں سگے تو نہیں ہیں پھر وہ ہی ان کو پڑھا رہے ہیں کیونکہ ان کی عزت میں بات آ گئی ہے اور ایک ایک ریپورٹر کو کسی پاکستانی سے کونٹیکٹ بھی ہوا ہے اسی گا وہ کہہ رہے تھے کہ اسے وائس آئی ہے کہ مطلب کوئی دھمکی فمکی دے رہے ہیں کہ اس کو مار دیں گے یہاں ہی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو وہ ریپورٹر کہہ رہے تھے کہ میں وہ وائس ڈالوں گا اپنی ویڈیو میں اگر ڈالیں گے تو پتہ سب کو پڑھ جائے گی میں نہیں جانتی وہ کون تھے یا کس نے انہوں نے بھیجی ہے تو ویسے یہ تو پتہ مجھے تو پتہ ہے ایسا ہی ہوگا یہ حکومت نہ تو ان کے گھر والے نہ تو ملنا ٹیپ جو لوگ ہیں وہاں پہ میرا تو انتم ہوئی جائے گا کہیں نہ کہیں سے اور میرے بچوں کا بھی جیون خراب ہو جائے گا تو سیما کہہ رہی ہے میرے بچوں کا بھی جیون خراب ہو جائے گا اگر میں واپس پاکستان جاؤں گی اس لئے میں پاکستان نہیں جاؤں گی بھارت میں رہوں گی لیکن اب بنیادی سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ سیما ملیں گی کسے سیما غلام کو واپس ملیں گی یا سیما سچن کے ساتھ رہ پائیں گی کس کی ہوگی سیما اب لڑائی یہ ہے غلام حیدر کہہ رہے ہیں واپس آ جاؤ سچن کہہ رہے ہیں میرے ساتھ رہو سیما کہہ رہی ہیں میں جانا نہیں چاہتی لیکن آخیر میں تو قانونی پیچیدگیوں سے گزرنا ہے اور اس کے بعد تیہ ہوگا سیما کس کی ہوں گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں یہ غلام حیدر ہے اس فلمی کہانی میں تین کریکٹر ہیں سیما حیدر لیکن معاملہ بھی خط نہیں ہوا ہے غلام حیدر چاہتا ہے کہ سیما واپس لوٹا ہے پاکستان سیما حیدر پاکستان نہیں جانا چاہتی سچن سیما حیدر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے سچن سیما نے نیپال میں شادی کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے کارٹمانڈو میں سچن اور سیما نے شادی کر لی فیلال کوٹ پر ٹکا ہے اس پریم کہانی کا انجام کیا سچن سیما کی پریم کہانی پر کوٹ کی مہر لگے گی یا پاکستانی مہلہ کو واپس پاک ڈپورٹ کر دیا جائے گا پاکستان جانا پڑ جائے گا کوٹ کی اگلی سنوائی میں اس پر فیصلہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ ابھی کوٹ میں ہے ہمارے ساتھ سیما اور غلام دونوں بنے ہوئے ہیں سیما میرا سوال غلام آپ سے ہے آپ کہہ رہے ہیں سیما کو واپس بھیج دیجئے مدی جی سے اپیل کر رہے ہیں یوگی جی سے اپیل کر رہے ہیں لیکن سیما کہہ نہیں وہ تو سچین کے ساتھ رہیں گے آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہیں سچین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے ہندوستان سے وہ کیا جواب ہے آپ کا ہمیں تو یہ کہاں نہیں ایسے ہی یہ جو ایک جوٹا ایک فلم لگ رہا ہے فلم کی طرح لگ رہا ہے حقیقت میں کوئی صدا کا تسپہ ہے نہیں جب یہ گھر بیچ کے اپنے شوہر کو چھوڑ کے یہ آکے سجن کے ساتھ گھر بستا ہے گا یہ کل کہیں اور چلا جائے اس کا ذمیوار کون ہے میری بچوں کا پر ورشکون کرے گا ایک سوال یہ نشان ہے پوری امت انسان کے لطی یہ ایک سوال ہے یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے غلام کا کہنا ہے آپ سن رہے تھے سیما کے پہلے پتی کو غلام کہہ رہا ہے کہ مجھے بچے چاہیے جو بچے سیما اپنے ساتھ لے کر آئیے چار بچے غلام کہہ رہا بچے میرے بچے واپس دے دیجئے تو سوال یہ ہے کہ آخر بچے کسے ملیں گے اب اس پر بات کرتے ہیں کہ بچے کس کے ہوں گے دیکھ رہے ہیں یہ سیما کو آپ دیکھ رہے ہیں اور سیما کے ساتھ چار بچے آپ دیکھ رہے ہیں غلام حیدر پہلے سے شادی شدہ شخص تھے غلام حیدر کی پہلی شادی دوہزار بارہ میں ہو گئی تھی جن کو آپ سن رہے تھے ایک شادی پہلے کر چکے تھے دوہزار بارہ میں دوسری شادی غلام نے سیما سے کر لی دونوں کے پریوار اس شادی کے خلاف تھے دوہزار چودہ میں غلام نے سیما کے ساتھ کوٹ میریج کی تھی غلام حیدر کی پہلی پتنی سے دو بچے پہلے سے تھے سیما سے دو بچے ہیں وہ بھی لائی ہیں تو چار بچے ہو گئے سیما نے غلام کو پہلی پتنی سے طلاق دلایا یہ عاروب سیما کے پتی غلام حیدر نے لگائے اور طلاق کے بعد دو بچے بھی سیما کے ساتھ رہنے لگے غلام اور سیما کے بھی دو بچے ہوئے اور چاروں بچوں کے ساتھ سیما بھارت پہنچ گئی ہے اب غلام حیدر نے بچوں پر دعویٰ کیا ہے کہ یہ بچے مجھے دے دیے جائیں سیما نے کہا ہے کہ اگر بچے چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں میں بچوں کو نہیں روک رہی ہوں لیکن بچے مجھے چھوڑ کر غلام کے پاس نہیں جانے والے ہیں بچے سچن کے ساتھ یہاں خوچ ہیں اور سچن کو ہی اپنا پتا بھی مانتے ہیں یہ چاروں بچے اس فلمی کہانی کا بھوش کوٹ پٹکا ہوا ہے بنا ویزا بھارت آنے پر کوٹ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کے بعد ہی شادی اور بچوں کا انتم فیصلہ ہوگا لیکن سوال یہ ہے کہ سیما کیا چاہتی ہے غلام کہہ رہے ہیں بچے بھیج دیجئے سیما اور غلام دونوں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں غلام سعودی عرب میں رہتے ہیں وہیں کام کرتے ہیں وہیں سے فیسے بھیجتے تھے سیما کے پاس کئی سال سے باتچیت نہیں ہو رہی تھی سیما ہمارے ساتھ بنیو سیما غلام کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو واپس بھیجئے بچے میرے ہیں آپ بچوں کو نہیں رکھ سکتی ہیں پتا اتنے مہینے سے کہاں تھے پتا جو خود کو پتا بتا رہے ہیں جب میں نیوز میں آ رہی ہوں پتا کو یاد آئی میری جب سے میں گھر سے نہیں تھی میں یہاں انڈیا آ چکتی دو مہینے میری یاد نہیں آئی بچے ان کو یاد نہیں آئے وہ ہوتے کون ہیں جب انہوں نے ہم سے کوئی کانٹیک نہیں رکھا انہوں نے اپنے دو بچے پہلے چھوڑ دیا ان بچاروں کا فیوچر خراب کر دیا تو میرے بچوں کا فیوچر خراب کرنے والے وہ ہوتے کون ہیں اور ابھی میں سن رہی ہوں کہ پاکستان میں یہ سارے ملنا پھولا سارے ابھی اٹھے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کیوں جب اگر انڈیا کی کوئی ہندو لڑکی پاکستان جا کے مسلم سے شادی کرتی کہ تب انڈیا کیسے ہندو اٹھاتے نہیں اٹھاتے پر وہاں پاکستان میں ہلچل سی مچ گئے کہ کیوں ہوئی کیوں ان کو یہ دکت نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں اور میں نے شادی کری ان کو یہ دکت ہے کہ میں نے کسی ہندو سے شادی کری جو ہندو دھرم سوئی کار کر رہا جی سیما کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بھارت میں ہندو سے شادی کر لی ہے لیکن وہ پاکستان گئیں تو زندہ نہیں بچیں گی ان کا کہنا ہے پاکستان گئیں تو وہاں بہت سے لوگ ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کون ہے جو پاکستان میں سیما کو زندہ نہیں چھوڑیں گے سیما پاکستان کے سندھ کی دراصل رہنے والی ہیں بہت سادھارن پریبار سے آتی ہیں اور پتا کی کئی سال پہلے موت بھی ہو چکی بھائی پاکستان آرمی میں کام کرتا ہے پاکستان میں سیما کی بہن بھی ہے سیما کے پتی غلام کراچی کے رہنے والے ہیں غلام سے شادی ہوئی تو سیما کراچی آ کر رہنے لگی فیلال سیما پاکستان کے کراچی میں رہ رہی تھی بھارت آنے سے پہلے کراچی میں ہی سیما غلام کا گھر تھا سیما کے آدھار کارٹ پر کراچی کا ایڈریز بھی ہے پاک میں سیمہ کا پتی غلام پہلے آٹو چلایا کرتا تھا آٹو چلا کر نو ہزار روپے مہینہ کماتا تھا خرچ نہیں چل رہا تھا اس لئے غلام سعودی عرب چلا گیا سعودی عرب میں غلام راج مصری کا کام کرتا ہے اور اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اگر واپس پاکستان گئی جو حالات ہیں تو سیمہ وہاں بچے گی نہیں ہمارے ساتھ غلام لگتار بنے ہوئے ہیں غلام آپ کہہ رہے ہیں سیمہ واپس آ جاؤ آپ کہہ رہے ہیں بچوں کو واپس بھیج دو جو آپ کے پاس آئیں گے لیکن ایک بنیادی سوال ہے حیدر سوال یہ ہے کہ سیمہ کا جب آپ سے سمپرخ ہوا تو وہ موبائل کے ذریعے ہوا تھا آپ تو پہلے سے شادی شدہ تھے سیمہ کا سچن سے بھی سمپرخ ہوا تو پب جی گیم کے ذریعے ہوا تو سیمہ کی دونوں ہی شادی اگر آپ دیکھیں گے تو موبائل کے ذریعے ہوئی تو سیمہ کی شادی میں چاروں طرف سے موبائل کنیکشن ہے چاہے وہ غلام سے ہو یا پھر سچن سے ہو یہ دیکھ رہے ہیں تصویر آپ اور یہ بیچ میں فون ہے سیمہ کے سارے رشتے فون سے ہی ہوئے یہ غلام فون پر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ سیمہ فون پر ہوا کیا کیسے یہ دونوں ملے مس کال کے ذریعے غلام سے ملی سیمہ غلام حیدر پہلے سے شادی شدہ شخص تھے غلام حیدر کی پہلی شادی ہوئی دوہزار بارہ میں اور غلام سیمہ سے محبت ہو گئی سیمہ کو غلام سے غلام کو پہلی پتنی سے دو بچے تھے سیمہ کا گھر چھوٹا تھا تو قرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے نو مائی کو جب پاکستان میں بوال ہوا عمران خان کے دور میں تو انٹرنیٹ بند ہو گیا تھا اسی دوران غلام کی سیمہ سے بات چیت بھی بند ہو گئی جب انٹرنیٹ کھل گیا تو سیمہ کا فون لگ نہیں رہا تھا کئی دن بات نہیں ہوئی تو غلام کے نے اپنے سالے کو فون کیا کہ بات کیوں نہیں ہو رہی سیمہ سے یعنی وہ بھائی جو پاکستانی آرمی میں سالہ سیمہ کو دیکھنے گیا تو پتا چلا سیمہ گاؤں گئی ہے مکان مالک نے بتایا سیمہ گھر خریدنے کے لئے گئی ہے گاؤں میں پتا کیا تو جانکاری ملی سیمہ سعودی چلی گئی ہے غلام کو سوشل میڈیا سے پتا چلا کہ سعودی بھی نہیں گئی دبائی بھی نہیں گئی نیپال میں بھی نہیں ہے وہ تو انڈیا میں ہے بھارت میں ہے ٹی وی سے پتا چلا پریمی سچن کے ساتھ سیمہ بھارت کی جیل میں بند ہے اس کے بعد غلام حیدر نے پردان منطری موڈی سے اپیل کی غلام کا کہنا ہے سیمہ کے ساتھ کوئی بیواد نہیں ہوا ہے میرا اب سیمہ غلام سے فون کے ذریعے مسٹ کال کے ذریعے ملی تھی اور سیمہ سچن سے بھی فون کے ذریعے پب جی گیم کے ذریعے ملی یعنی دونوں رشتوں کا کنیکشن فون سے ہے دیکھ رہے ہیں ایک اور فون آ گیا سیمہ بھی گیم کھیلتی تھی اور سچن بھی گیم کے شوقین تھے سچن موبائل پر پب جی گیم کھیلتا تھا پب جی کھیلتے ہوئے ہی پاکستانی سیمہ سے ملا کیوں کیونکہ جب آپ اس طرح کی آن لائن گیم کھیلتے ہیں تو دو کھیلنے والے ایک ساتھ اگر کھیل رہے ہیں ایک بھارت سے ایک پاکستان سے تو اس میں دونوں آپس میں باتچیت بھی کر سکتے ہیں اس باتچیت میں نمبر بھی ساجہ کر سکتے ہیں پب جی میں کھیلنے کے دوران بات کرنے کی بھی سویدہ ہے گیم کھیلنے کے دوران کھیلالی آپس میں بات کرتے ہیں ایسے ہی سچن کی سیمہ کے ساتھ باتچیت شروع ہو گئی لگتار باتچیت سے دونوں کے بیچ پیار ہو گیا سیمہ کہتی ہے سچن بھارت کے بارے میں مجھے بتاتا تھا بھارت کی تصویریں دکھاتا تھا سیمہ بھی سچن کو پاکستان کے بارے میں بتاتی تھی سیمہ سچن کو پاکستان کی تصویریں دکھاتی تھی تب ہی دونوں میں پیار ہو گیا سیما سچن نے طے کر لیا کہ اب ہمیں شادی کرنی ہے اس کے بعد ہی سیما نے سرحت پار کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے جانا ہے کیسے اس کی پلانی 2019 میں سیما اور سچن کی بات شروع ہوئی تھی 6-7 مہینے کے بعد سچن کو چار بچوں کا پتا چلا نیپال کے کاٹمانڈو میں دونوں نے پہلی ملاقات کی سیما پاکستان سے بچے نہیں لانا چاہتی تھی لیکن سچن نے کہا چاروں بچوں کو ساتھ لے آؤ بھارت آنے کے لیے سیما نے پاکستان میں ایک پلوٹ بیچ دیا پلوٹ بیچ کر پیسہ اور زیور اپنے ساتھ لے کر آئی نیپال کے ذریعے سیما نے بھارت کے بارڈر میں سیما گھتی دعویٰ یہ ہے کہ نیپال میں سچن سے بھی شادی کر لی تھی اب سیما سچن کے ساتھ کوٹ میریج کرنا چاہتی ہے سیما نے سچن کی پتنی بن کر دھرم بدل لیا ہے سیما نے بچوں کے نام بھی بدل کر ہندو نام رکھ لیے ہیں سچن کو سیما کے بچے پاپا کہہ کر بلاتے ہیں سیما کا کہنا ہے کہ مر جاؤں گی لیکن پاکستان نہیں جاؤں گی آئیے سیما سے سیدھے ملتے ہیں اور سیما سے سیدھے پوچھتے کہ سیما اب کیا چاہتی ہیں جو پریسیتیاں ہیں اس کے بعد جتنے جو آروپ لگ رہے ہیں ان کی جہاں چھوڑی سیما ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے اپنے گھر سے سچن کے گھر سے اور غلام حیدر ان کے چوہر سعودی عرب سے لائیو ہیں سیما اب آخری سوال ہے میرا آپ سے غلام نے آپ کو چھوڑ دیا آپ کہتی ہیں غلام نے آپ کو چھوڑ دیا تھا اب آروپ یہ ہے کہ آپ نے غلام کو چھوڑ دیا سوال سن لیجے آپ نے غلام کو چھوڑ دیا آروپ لگ رہے ہیں آپ سچن کو بھی چھوڑ دیں گی جیسے آپ نے غلام کو چھوڑا ہے سچن کے ساتھ بھی کتنے دن رہیں گی کوئی نہیں جانتا لوگ کہہ رہے ہیں موبائل کے ذریعے غلام ملے موبائل کے ذریعے سچن ملے کوئی اور مویبائل کے ذریعے ملے گا تو آپ سچن کو بھی چھوڑ دیں گی ایسا کبھی نہیں ہوگا سچن بہت اچھے ہیں اگر سچن مجھ سے لڑتے بھی ہیں تب بھی میں ان کو نہیں چھوڑیں گے البتہ ایسے نہیں ہیں یہ بہت اچھے ہیں بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ میری رسپیکٹ نہیں کرتے تھے سچن جیسے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے سچن ان کے ساتھ کمپیر نہ کریں ان کو زمین اور آسمان میں فرق ہوتا ہے سیما کہہ رہی ہیں زمین اور آسمان میں فرق ہوتا ہے جانچ ایجنسیاں جانچ کر کے تائے کریں گی بہت بہت شکریہ سیما آپ کا بات چیت کرنے کے لئے غلام آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جانچ ایجنسی تائے کریں گی